اب آئیے ایک بات یہ بھی بتاؤں کتنے علوم اس میں ہیں اس کو ایک مثال سے میں ظاہر کروں مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہل کری ان کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اس کی داڑی چھدری چھدری تھی مولا کائنات کی داہی مبارک بڑی خوبصورت کھنی شاندار تھا وہ آیا کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام علوم ہیں کہاں ہیں کہیں تو اچھا بتائیے قرآن میں میری اور آپ کی داڑی کا کس آیت میں ذکر ہے میری داڑی اور آپ کی داڑی کا قرآن نے کہاں ذکر ہے وہ آیت پڑھ کے سنایے مسکرا کے فرمائے ہاں قرآن کی ہے آیت زمین پاکیزہ ہوتی ہے تو کھیتی گھنی اکتی ہے اور وہ بجر اور خبیز ہوتی ہے تو چھدری چھدری دیگر ہے اپنے جیسا محلت کائے ہوئے چلا گیا جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنے علوم ہیں اس لیے قرآن مجید میں ارض القرآن کی کتاب بھی لوگوں نے لکھی بحر القرآن کی بھی لوگوں نے کتاب لکھی اور غیث القرآن کی بھی کتاب لکھی اور سماع القرآن کی بھی کتابیں لکھی اور لوگوں نے سائنس قرآن اور سائنس کی کتابیں لکھی دپ اور قرآن کی کتابیں لکھی تاریخ اور قرآن کی کتابیں لکھی جغرافیہ اور قرآن کی کتابیں لکھی غرض یہ کہ دنیا میں جتنے علوم و فنون پھیلے ہوئے ہیں ہر فن کو لوگوں نے قرآن سے ذائق دیا بنیادی کتاب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب مبین کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مالا گئے وقت ختم ہو گیا ورنہ کچھ اور میں ذکر کرتا نماز میں تاخیر ہو رہی ہے آئندہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ملاقات کا شرف دیا تو اور کچھ باتیں ہو جائیں گی